زیلہ گیا کے بیلہ گنج بلاغ کے ایک چھوٹے سے گاؤں احملیہ چک سے تعلق رکھنے والے ستیتندر گوتم مانجی نے ذاتی طور پر فلگو ندی کے ایک تاپو جزیرے کی ویران زمینوں پر ایک بہت بڑا باغ لگایا ہے دس ہزار درختوں پر یہ مشتمل ہے اس میں زیادہ تر امروز کے درخت ہیں یہ جگہ بنجر اور ویران تھی اور ہر جگہ صرف ریت ہی تھی یہ جو چاروں طرف جو دیکھ رہا ہے یہ فلگو ندی جو گیا کے پاس سے گجرتی ہے فلگو ندی یہ فلگو ندی کے بیچ تاپو ہے اور ایملیا چک گاؤں ہے بیلا گنج بلاغ کے انترگاتی ہے اور یہ بیچ تاپو پر بیچ فلگو ندی میں یہ چاروں طرف امروز کا پودھا مکروپ سے آٹھ ہزار اس کے علاوے اور جو ہے دو تین ہزار پودھے ہیں کب سے یہ لگانا شروع کیا تھا یہ جو شروعات ہم دو ہزار پانچ سے یہاں پر جو ہے لگانا شروع کیے تھے یوں تو ستندر مان جی چائل پروٹیکشن کمیشن کے میمبر بھی رہ چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور سے مونٹین مین درشت مان جی کے کردار سے وہ متاثر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ درشت مان جی کے کہنے پر انہوں نے باغ لگانے کا کام شروع کیا تھا باوہ دسرت مان جی اس سمیہ جو ہے گھومتے رہتے تھے اب باوہ دسرت مان جی ایک رات ہم رہے ہی رہی دوسرے دن اسی طرح یہی راستے سے جا رہے تھے ان کو بیدائی کر رہے تھے اسی ٹاپ اوپا اور وہ بتائیں کہ ستندر مان جی جو ہے جگہ پیڑ لائک ہے تو لگائیے مہاولیات کی آلودگی کو لے کر ستندر مان جی فکر مند ہے وہ کہتے ہیں کہ چکے میں تعلیم یافتہ ہوں تو زہر آلود ہوا کے نقصانات سے واقف ہوں بچپن سے ہی صاف آب ہوا پر کام کرنے کی خواہش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے باغ پر کام کیا ہے میرا موک خودے سے کہ آج پورا بیس میں جو اتنا سرج کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس سمائے برسا ہو رہی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں ہے کہ جو ہے باتاورن پریہورن یا بائی پردوسن کافی تیجی سے بڑھتے جا رہا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ترہ ترہ کے روگ پیدا ہو رہا ہے تو میرا پیڑ پودھا لگانے کا ادیس ہے کہ جو ہے پریہورن سوچ ہو تو آپ یہاں دس ہجار دیکھ رہے ہیں پورا گیا جیلا میں کم سے کم جو شروعات کیے ہیں اس سمائے سے کم سے کم پورا گیا جیلا کے بیوین ایریہ بیوین گاؤں میں کم سے کم ایک آدھ لاکھ جو ہے پودھا لگا ہوگا ستندرمان جی کہتے ہیں کہ شروع میں بہت پریشانی ہوئی آپ پاشی کے لیے پانی کا دور تک انتظام نہیں تھا نس کلومیٹر دور گھر سے برطن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ پودھوں میں ڈالنے کے لیے پانی لاتے تھے شروعات میں تو ایک میرے سامنے بڑی سمسیا تھی ہوا پانی اس کا سیچائی گھر جو ہے ہاپ کلومیٹر کے آس پاس ہے اہاں سے ہم اور ہماری پتنی سوہ سوہ بھور میں دونوں جو ہے پانی بالٹی سے تسلا سے گھاڑا سے اہاں سے ڈھوڑھو کے جو ہے منو تین چار مہینہ پٹھائیں ستندر مان جی کے اس کام سے علاقے کے لوگ بھی خوش ہیں سجیت کمار نامی شخص نے کہا کہ بنجہ زمین کو پندرہ سال کی سخت مشکت کے بعد سر سر دشاداب انہوں نے بنایا ہے یہ بن بیوہاگ کے انترگیت بہت سے پیڑ نہ جانے ہزاروں پیڑوں کا انہوں نے سرجن کیا آج ان کے دین ہے کہ پھلو ندی پر آج انیکوں پیڑ بہت اچھا چھتر چھایا دے رہا ہے اور ہریالی بھری پڑی ہے ان کا سو جن نے صرف پریہ ورن میں جو بھی اسودھیاں پھیلی ہوئی ہے ان کو اس کو اپنے اسطر سے بہت لیول تک حد تک یہ سودھار دیئے ہیں ان کا اتھک پریاس ہے اور ان سرکار کے ساتھ میں یہ جھوڑ کے بھی بہت اچھا اوپر انتی کرنا چاہتے ہیں ستندر مان جی فرگونتی کے کنارے کے حصے کی جھاڑیوں کی کٹائی اور ریت کی اوچائیوں کو برابر کر کے اس پر کاشت کاری بھی کر رہے ہیں پورے لاکڈاؤن میں کئی بھیگے پر جھاڑیوں کی کٹائی اور ٹلے کو برابر کر کے گہوں کی کاشت کی ہے ابھی گہوں لگا ہوا ہے اور آلو کی کھیتی بھی ہے بیچ بیچ میں لہلہاتے سرسو بھی نظر آئے ای ٹی وی بھارت اردو کے لیے گیا سے ستاک امد کی خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی